اسلام علیکم میرے عبدالحمید ہے میں شاہدار سے ہوں آپ نے جو تقریر میں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تقریر میں ایک بار آپ نے بولے کہ شرک اور کفر بھی معاف ہو جائیں گا پھر آپ نے ایک جگہ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو معاف کر دیتا تھا اگر وہ شرک پہ نہ ہوتا بھائی نے جو ہے ایک سوال کیا کہ جیسا میں تقریر میں کہا کہ اللہ کفر و شرک کو معاف کرتا ہے لیکن دوسری جگہ میں نے کہا کہ اگر وہ شرک نہ کرے تو میں اس کو معاف کر دیتا بندے کو اس کا کیا معنی ہے تو دیکھئے اللہ تعالیٰ کسی بھی گناہ کو جب تک انسان خرخرے والی کیفیت میں نزات میں نہ پہنچے یا قیامت کی کوئی بڑی نشانی ظاہر نہ ہو جائے تب تک معاف کرتا ہے چاہے اس نے کسی بھی قسم کا گناہ کیا ہو زندگی میں لیکن اگر کفر اور شرک پر مر جاتا ہے تو پھر اس کے لئے وہ تمام آیتیں لاغویں جو ہم دیکھتے ہیں سورہ نصہ سورہ نمبر چار میں فرمائے اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتا اس کے علاوہ چاہے تو کوئی گناہ معاف کرتا ہے جو سورہ مائدہ کی آدم اور بہتر میں اللہ نے کہا کہ جو شرک پر جس کی موت ہو گئی اس کو اللہ جو ہے معاف نہیں کرتا اس کے لئے جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگئے تو یہ جو آیتیں ہیں اور وہ جو حدیث میں بات آ رہی وہ اس شخص کے لئے جو بغیر توبہ کے شرک پر مر گیا بغیر کفر کی توبہ پر شرک پر مر گیا اس کے لئے لیکن جو شخص زندگی میں شرک پر رہا لیکن اسے اسلام سمجھ میں آ گیا چاہے وہ غیر مسلم تھا یا مسلمان تھا اس کے بعد اس نے سچی توبہ کی اپنے شرک اور کفر اور نفاق سے اور اس کے بعد اس کی موت آئی تو انشاءاللہ عزیز وہ معاف ہو جائیں گا لیکن جو مر گیا وہ آیتیں اور حدیث اس کے لئے کہ مرنے کے بعد معافی نہیں ہے لیکن زندگی میں انشاءاللہ عزیز ہر گناہ کی معافی انسان کو مل سکتی ہے کسی نے ایک سوال کیا